موسیقی اسلام علیکم گاؤں کے لونڈل پاڑے جنہیں چودری خود مو نہیں لگاتا وہ چودری کے کسی خاص بندے یا اس کے منشی سے دوستی لگا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر گاؤں والوں کو تڑیاں لگاتے پھلتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات چودری کو پتا چل گئی تو چودری بڑا مانے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میری بدنامی ہو رہی ہے میرے نام پر تم لوگ بزماشی کر رہے ہیں ایسی ہی ایک تڑی کل مولوی فضل الرمان نے بھی لگائی ہے اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ عمران خان دوبارہ حکومت میں آئے دوبارہ وزیراعظم بنے اب مولوی فضل الرمان کو یہ سمجھائے کوئی کہ سعودی عرب یہ خود بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ سعودی عرب نے کوئی بھی بات کرنی ہو کوئی بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دیرنی ہو تو وہ اپنے چودری یعنی امریکہ سے پوچھتا ہے امریکہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستانیوں پر ایک ہولڈ بھی رکھتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب کی عزت بھی کرتے ہیں ان کا مذہبی مقام بھی ہے وہ ایک خاص قسم کی ان میں ایک محبت بھی پائی جاتی ہے تو اس محبت کو یہ لونڈے لپاڑے استعمال کرتے ہیں اور سعودی عرب کی نام پر ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں اپنے عوام کو تڑیاں لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستانیوں کو کنٹرول کیا جائے پاکستانیوں کے جذبات کو کنٹرول کیا جائے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات امریکہ خود نہیں کہتا امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی اور وہ کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹانے کا موجب بنے تو پھر اپنے کاموں کو اپنے محروں کو استعمال کرتا ہے سعودی عرب بھی اس میں سے ایک ہی ہے ہم آزاد ملک ہیں چھتر سال سے ہماری کوئی خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا پھر سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ہم ایران سے تیل لیں امریکہ نہیں چاہتا سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ہمارے تعلقات ایران سے یا پھر اوانستان سے اچھے رہیں امریکہ نہیں چاہتا پھر سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ہماری ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو امریکہ نہیں چاہتا پھر سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں کوئی موثر حکمت حملی اپنا ہے امریکہ نہیں چاہتا سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ہماری معیشت مضبوط ہو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر ڈیپینڈنٹ رہیں کبھی ہمارا جو وزیراعظم جو بھی بنتا ہے وہ سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کرتا ہے کہ کچھ ڈالرز مل جائیں کچھ عرب ڈالرز مل جائیں تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکے نہ یونہیں ہماری معیشت مضبوط رہنے دینی ہے نہ ہمارا دفاع مضبوط رہنے دینا ہے چوزری کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ریایہ میں اس کے گاؤں میں کوئی سر اٹھا سکے کوئی اس سے بڑی گاڑی لے سکے کوئی اس سے بڑی زیادہ ضمیر رکھ سکے یا اس سے زیادہ اس کے پاس مال اسپاپ ہو یا اس کے زیادہ اس کی سیکیورٹی ہو تو چوزری یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا پھر چوزری اپنے کام کو استعمال کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو استعمال کرتا ہے اس بندے کو دبانے کے لیے اس بندے کے لیے مصیبتیں کرنی نہیں گئے تو سعودی عرب امریکہ یہ پاکستان کو کبھی بھی نہیں چاہیں یہ کہ پاکستان ایک مضبوط اور بہت مفتار پاکستان کے طور پر سامنے آئے تو پھر ایسے مہرے استعمال ہوتے ہیں جیسے فضل رحمان ہے اور اسی طرح کے دوسرے لوگ ہیں تو یہ سعودی عرب کے نام پر ہمیں دھمکاتے بھی ہیں اس کے نام پر سمپیتھی بھی لیتے ہیں اور اس کے نام پر یہ سیاست بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کا نام لیں گے تو لوگ چپ کر جائیں گے اور ہمارا یہ بھرم رہ جائے گا کہ ہم دیموکریٹک ہیں ہم کسی منتخب حکومت کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے سب کو ایک جیسا پلینگ فیلڈ مویا کیا جائے لیکن اندر کھاتے یہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ گلیاں ہونیاں سنجینا تیوچ مرزا یار کرے یعنی ہم ہم ہوں ہمارے مقابل کوئی مضبوط امیدوار سیاسی امیدوار سامنے نہ آئے یہی وجہ ہے کہ یہ کبھی امریکہ کی دھمکی لگاتے ہیں کبھی چین کی دھمکی لگاتے ہیں کبھی نوزرم کی دھمکی لگاتے ہیں اصل میں یہ خود منافق ہیں اور منافقت کا کوئی علاج نہیں